زندگی تُو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں تیرے دامن میں میرے ہواست کیا کچھ بھی نہیں زندگی تُو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہماری زندگی کو بدل دینے میں کافی مددگار ہوتی ہے کبھی کبھی چھوٹی سی کہانی ہمیں بڑی سیکھ دے جاتی ہے زندگی کو بدل دینے والی کہانیوں کی کڑی میں آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مارمک رومانچت کر دینے والی کہانی پچاس کا نوٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں مجھے آسا ہی نہیں پوری امید ہے یہ ویڈیو یہ سٹوری آپ کو کافی اچھی لگے گی ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہو مگر جتنی بار اس کہانی کو سنتے ہیں ہر بار پھر سے سیکھنے کو ملتا ہے دوستو کہانیاں سب ہی کو اچھی لگتی ہے کہانیاں ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بڑی بڑی سیکھ دے جاتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں راجیس دیر رات تک کام کرنے کے بعد تھکا ہوا اپنے گھر لوٹا دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا اس کا پانچ ورسی یہ بیٹا چھوٹا سا سونے کی بجائے اس کا انتجار کر رہا ہے دروازہ اس کے پانچ ورسی بیٹے نے ہی کھولا اندر گھستے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اتنی دیر رات گیارہ بجے تک جگہ ہوا ہے اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ فیرا سر سہلایا اور پوچھا بیٹا تم ابھی تک جگ رہے ہو بیٹے نے کہا ہاں پاپا مجھے آپ سے ایک کوسچن پوچھنا ہے اور اسی لیے اسی لیے میں جگہ ہوا ہوں راجیس نے کہا ہاں ہاں پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے بڑے ہی پیار سے راجیس نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا پوچھو بیٹا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو راجیس کے بیٹے نے کہا پاپا آپ ایک گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں کتنا کما لیتے ہیں اپنے بیٹے کے موہ سے اس طرح کا پرشن راجیس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس نے جنجلاتے ہوئے جواب دیا کتنا کما لیتے ہیں اس پرکار کا بےہودہ پرشن کیوں کر رہے ہو اس سے تمہارا کیا لینا دینا تم اس پرکار کے بیکار کے سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو اور وہ بھی رات کو گیارہ بجے بیٹے نے بڑی ہی معصومیت سے راجیس کی اور دیکھا اور بولا بس میں یوں ہی جاننا چاہتا ہوں پلیز بتائیے نہ پاپا بتائیے نہ آپ ایک گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں راجیس نے گھورتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور جوڑ سے بولا سو روپئے سو روپئے اچھا بیٹے نے معصومیت سے سر جھکاتے ہوئے کہا آپ روجانہ سو روپے کماتے ہیں راجیس نے گھسے میں کہا ہاں سو روپے کماتا ہوں راجیس کے بیٹے نے بڑی ہی معصومیت سے نجرے جھکاتے ہوئے کہا پاپا کیا آپ مجھے پچاس روپے ادھار دے سکتے ہیں رات کی گیارہ بجے اپنے بیٹے کے مہوں سے پچاس روپے ادھار مانگنی کی بات سنکر راجیس بری طرح سے گھسا ہو گیا آگ ببولہ ہو اٹھا تو تم اس لیے یہ فالتک کے سوال کر رہے تھے تاکہ مجھ سے پیسے لے کر تم پھر کوئی بیکار کا کھلونا یا پھر کوئی اوٹ پٹنگ چیز خرید سکو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ سوچو تم کتنے سیلفیس ہو میں میں دن رات مہنت کر کے پیسے کماتا ہوں اور تم اسے بیکار کی چیزوں میں برباد کر دینا چاہتے ہو چلے جاؤ میرے سامنے سے راجیس کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ چپ چاپ گردن نیچے کیے اپنے کمرے میں چلا گیا راجیس ابھی بھی گسے میں تھا اور سوچ رہا تھا آخیر اس کے بیٹے نے ایسا کرنے کی ہمت کیسے کی راجیس نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا لیٹے لیٹے اس کا من تھوڑا سانت ہوا اور سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے نے سچ میں کسی جروری کام کے لیے پیسے مانگے ہو کیونکہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی اس طرح سے پیسے مانگے ہی نہیں میں نے کھام و کھام یوں ہی ننے بیٹے کو ڈاٹ دیا راجیس کا من بے چین ہو اٹھا راجیس بستر سے اٹھا اور اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا اور بولا کیا تم سو رہے ہو راجیس کے بیٹے نے جواب دیا نہیں نہیں پاپا میں جاگ رہا ہوں راجیس کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے میں سوچ رہا تھا کہ شاید شاید میں نے بیکار ہی تمہیں ڈاٹ دیا دراصل دن بھر کام سے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا راجیس نے اپنے بیٹے کو سوری بولتے ہوئے کہا مجھے ماپ کر دو مجھے ماپ کر دو بیٹا راجیس نے اپنے پرس سے پچاس روپے نکالے اور اپنے بیٹے کی اور بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اپنے پچاس روپے ہیں اور اس نے پچاس روپے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیئے راجیس کے بیٹے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی عجیب سی چمک راجیس کے بیٹے نے خوشی سے وہ پیسے لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیجی سے اٹھا اور اپنی علماری کی اور چلا گیا وہاں سے اس نے دھیر سارے سکھے نکالے اور اپنے پاپا کے سامنے ہی راجیس کے سامنے ہی انہیں دھیرے دھیرے گننے لگا راجیس نے اپنے بیٹے کے پاس دھیر سارے سکھے دیکھ کر راجیس کو پھر سے کرود آنے لگا راجیس پھر سے بہت ادھیک کرودی تھو اٹھا کرود میں راجیس نے اپنے بیٹے سے کہا سنو جب تمہارے پاس پہلے سے ہی اتنے پیسے تھے تو تم نے مجھ سے اور پیسے کیوں مانگے راجیس کے بیٹے نے بڑی ہی معصومت سے راجیس کی اوڑ دیکھا اور کہا پاپا میں نے آپ سے پیسے مانگے کیونکہ میرے پاس پیسے کم تھے پر اب پورے ہیں راجیس نے کہا پیسے کم تھے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو راجیس کے بیٹے نے کہا پاپا میرے پاس سو روپئیے ہیں کیا کیا میں آپ کا ایک گھنٹہ کھری سکتا ہوں پلیز پلیز آپ یہ پیسے لے لیجئے اور کل کل جلدی گھر آ جائیے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں دوستو اس تیج ربطار جیون میں ہم نے خود کو اتنا بھیجی کر لیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم سمیہ ہی نہیں نکال پاتے جن کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں جن کے لیے ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں جو ہمارے جیون میں سب سے زیادہ امپورٹینچ رکھتے ہیں جو ہمارے جیون میں سب سے زیادہ مہتو رکھتے ہیں اور اسی لیے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم اس آپا دھاپی میں ہم اپنے ماں باپ ماں تا پیتا جیون ساتھی بچوں اور ابھین مطروں کے لیے کچھ سمیہ نکالیں ورنہ ایک دن آپ کو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہم نے چھوٹی موٹی چیزیں پانے کے لیے بہت کچھ کھو دیا ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے کاریوں میں اتنا بھی زیادہ بیجی نہیں ہو جانا چاہیے کہ اپنوں کے لیے ہم سمیہ ہی نہیں نکال پائے تو یہ تھی بڑی ہی مارمک کہانی پچاس کا نوٹ آسا ہے یہ کہانی یہ ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو یہاں آپ کو دل سے یہ ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو کرپیا لائک کے بڈن پر ضرور کلک کیجئے اور یہاں آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہ ترہ کی دھارمک جانکاریا ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنیکل نو لیج اور کبھی کبھی اس طرح کی موٹیویشنل کہانیاں بھی لے کر آتے ہیں دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور کیا آپ اس طرح کی موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر اپنے کمینٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے تباس اس ویڈیو کو یہیں ورام دیتے ہیں تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریند رگروال پھر ملوں گا تب تک کے لیے stay healthy stay happy thank you for watching my video thanks jai shri rama jai hanuman